آج دعا عدیلہ کی طلاب کی جائے گی ہے جو دعا عدیلہ کو بڑھنے ہیں تو علماء نے سامر بیان کی جائے ہیں کہ ہم ایک داخل اپنی ایمان کے حضرت آئے ہیں اور دنیا سے پر ایمان جائے ہیں اور دنیا کی خواہد آج شہد کس سے مجھوز کی ایمان جائے ہیں لہذا دعا عدیلہ کو مستمر رہا ہوں آپ اسلام نے یہاں سبین پر بھی آ رہی ہیں اور آپ چاہیں دعا عدیلہ بکر سوچ کر لیجئے دعا عدیلہ مل جائے ہیں گویا ایمان مجھوز کی دعا بکر سوچ کر لیجئے مجھوز کی دعا بکر سوچ کر لیجئے ہیں ایمان سب سے پہلے پران کی آیت کی تلاوت کی کہ اللہ خود کا واہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یقینا دین اسلام ہے یعنی یہ کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین دین ہے وہ صرف اسلام ہے وانا العبد الضعیف مذنب العاصی المحتاج الحقیق پر اردگار میں تیرا بندے زعیف کناہگار محتاج حقیر اشہد لمنعمی وخالقی اب اگواہی دیتا ہوں کہ تو ہی نعمت عطا کرنے والا ہے تو ہی میرا خالق ورازقی ومکرمی کما شہدہ لدات وشہدت لہو الملائکہ وولو العلم من عباد بینہو لا الہ الا ہوں دن عمی والاحسان والکرمی والامتنان قادرون ازلی عالمون ابدی حیون احدی موجود سرمدی سمیع بصیر مرید کارہ مدرک سمدی یستحقو هادہ السفات وَهُوَا عَلَى مَا هُوَا عَلَيْهِ فِي عِضِ سِفَاتِ قَانَا قَبِيًّا قَبْلَ وَجُودِ الْقُدْرَتِ وَالْقُوَا ضرور دے گار تو قدرت و قوت کی ووجود سے پہلے ہی قبی تھا یعنی تو خود قدرت کو خل کرنے والا ہے وَقَانَ عَلِيمًا قَبْلَ اِجَادِ الْعِلْمِ وَالْعِلَّ لَمْ يَزَلْ سُلْطَانًا اِذْ لَا مَمْلَكَةَ وَلَا مَال وَلَمْ يَزَلْ سُبْحَانًا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَجُودُهُمْ قَبْلَ قَبْلِ فِي أَذَلِ الْعَذَالِ وَبَقَاؤُهُ بَعْدَ مَعَدْ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالِ وَلَا ذَوَالِ غَنِيٌّ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مُسْتَغْنٍ فِي الْبَاطِنِ وَالْظَاهِرِ لَا جَوْرَى فِي قَضِيَةِ وَلَا مَيْلَى فِي مَشِيَةِ وَلَا ظُلْمَا فِي تَقْدِيرِ وَلَا مَهْرَبَى مِنْ حُكُومَةِ وَلَا مَلْجَأَ مِنْ صَطَوَاتِ وَلَا مَنْجَأَ مِنْ نَقِمَاتِ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُمْ غَضَبًا وَلَا يَفُوتُهُ أَحَدٌ إِذْ طَلَبَا اِذَا طَلَبَا أَضَاحَ الْعِلَلَا فِي التَّقْلِيفِ فَسَوَّ التَّوْفِيقَ بَيْنَ الضْعِيفِ وَالشَّرِيفِ مَكَّ نَادَا الْمَأْمُورِ فَسَهَّلَ سَبِيلَ اجْتِنَابِ الْمَحْذُورِ لَمْ يُكَلِّفِ الطَّاعة إِلَّا دُونَ الْوُسْحِ وَالْطَّاقَةِ سُبْحَانَهُ مَا أَبْيَنَا كَرَمًا وَأَعْلَى شَأْنَا سُبْحَانَهُ مَا أَجَلَّا نَيْلًا وَأَعْظَمَا إِحْسَانًا بعث الأنبياء ليبينا عدلاً ونصباً لوسياً ليظهرا طوله وفضلاً واجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وابضل النصفیاء وآعل النذکیاء محمد صلی اللہ علیه وآلہ وسلم اکمل کے سلوات بید محمد وآل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآل محمد آمنا بهی وبما دعانا إلَيه وبالقرآن الذی انزله علیه وَبِمَصِيِّهِ الَّذِي نَصَبَهُ يَوْمَ الْغَدِيرِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ هَذَا عَلِيٌّ إِلَهِ وَأَشْهَدُ عَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَبْرَارِ وَالْخُلَفَاءَ الْخِيَارِ بعد الرسول المختار علی قامع الكفار توحید کی گواہی پھر نبوت کے بعد ولایت کی گواہی ہے وَمِنْ بَعْدِهِ سَيِّدُ أَوْلَادِهِ الحسن بن علی اور مولا علی کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان کی اولاد میں امام حسن بن علی تم اخوہ السبت الطابع بِمَرْضَاتِ اللَّهِ الحسین تم العابد علی ثم الباقر محمد ثم صادق جعفر ثم القادم موسى ثم الرضا علی ثم التقی محمد ثم النقی علی ثم الذکی العسکری الحسن ثم الحجت الخلف القائم منتذر المہدی ملکہ صلوات بے دیں چاہردہ معصومین علیم السلام قناب براللہم صلوح علی المرجا المرجا الذي بمقائه بقیت الدنيا وبیمنه رزق الوران وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملؤ اللہ الارض قستو عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا واشهد ان قوالهم حجا وامتثالهم فریضا وطاعتهم مفروضا ومودتهم لازمت مقضیا والاختداء بهم منجیا ومخالفتهم مردیا وهم سادات اهل الجنة اجمعین وشفعاء يوم الدین وائمت اهل الارض على اليقین وابضل الاوسیاء المرضین واشهد ان الموت حق ومسائلة القبر حق والبعث حق والنشور حق والصرات حق والمیزان حق والحساب حق والکتاب حق والجنة حق والنار حق وان الساعتاتیتنا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور اللہم فضل کیا رجائی وکرمکا ورحمتکا عملی پروردگار تیرا فضل ہی میری امید ہے اور تیرا کرم ہی میری آخری عارضو ہے لا عمللی میرے نام آیا عمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ استحقو به الجنہ کہ واقعا میں جنت کا مستحق بن سکو ولا تعتلی اور نہیں میں نے کوئی ایک عطاعت بھی تیری ایسی کی ہے کہ استعجبو بهر رضوان کہ تیری رضا کا حقدار بن سکو الا مگر یہ کہ انیع تقدوں توحیدکا وعدلک مگر یہ کہ میں یقین لکتا ہوں تیری توحید پر اور تیرے عدل پر اور میں امید رکھتا ہوں تیرے احسان و فضل سے اور تشفعت علیکہ بالنبی اور تیرے پاس میں نبی مکرم کی شفاعت لے کر آیا و آلہی من احبتکا و انتا اکرم لکرمین و ارحم الراحمین و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہی اجمعین الطیبین الطاہرین و سلما اسلیما کثیرا کثیرا ملک سلوات بیت محمد و آل محمد بل اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و لا حولا و لا قوتا الا باللہ العلی العظیم اللہم یا ارحم الراحمین انی اودعتکا یقینی هذا تمام عقائد کا اطراف کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں پروزگار میرا جو اس عقیدے پر یقین ہے میں تجھے بطور امانت ثبت کرتا ہوں اور اپنے دین پر ثابت خدم رہنے کو تیری بارگاہ میں ثبت کرتا ہوں و انتا خیر مستودعین اور تُو بہترین امانت کی حفاظت کرنے والا ہے و قد مرتنا بحفظ الودائیں تُو نے خود اکم دیا ہے کہ ام امانتوں کی حفاظت کریں اب جب ہم نے اپنا عقیدہ اللہ کی خدمت میں امانت کے طور پر دے دیا اپنی امانت کب واپس چاہیے فَرُدَّهُ عَلَيَّا وَقْتَحُضُّرِ مَوْتِ جب میری موت کا وقت آئے تو پروزگار اس صحیح عقیدے کو مجھے واپس پلٹا دیں یعنی جو کچھ میرے پاس ہیں اور جو کچھ میں امانت کے طور پر رکھوایا ہے وہ ہی مجھے دیتے ہیں تاکہ موت صحیح ایمان پر بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مِلْكَ سَلَوَاتْ بِعْدِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد فَرْ اللہمَّ صَلِّ عَلَى Oh Allah I seek your protection against deviation at the hour of death اس کو بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں اللہمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَدِيلَةِ عِندَ الْمَوْتِ مِلْكَ سَلَوَاتْ بِعْدِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد فَرْ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد مُعَجِّل فَرَجَهُمْ اللہمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي قَدْ عَوْدَعْتُكَ يَقِينِ وَهَادَا تَبَعْتَ دِينِ وَعَنْتَ خَيْرُ مُسْتَوْدِعْ وَقَدْ مَرْتَنَا بِحِبْدِ الْوَدَائِرْ وَرُدَّهُ عَلَيَّا وَقْتَ حُضُورِ مَوْتِ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد